بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں ہوں سیچ ادریہ کے ہم خیال ججز اور پارلیمنٹ کا پڑ گیا آپس میں پیچا اور قرارداد ایک منظور کی ہے ایک بل پیش کر دیا گیا ہے تاکہ وہ جو سواب دیتی اختیارات والے جن پروں پہ اٹھتے ہیں کی بجیسد وہ پر کاٹنے کا بندبست کیا جائے اور پھر ایک بڑی خبر یہ گردش میں رہی ہے پورا دن کے کیس کی سماعت کے ذران وہی کیس کے کے پی اور پنجاب میں الیکھن کروانے کے لیے یہ پی ٹی اے کی درخواست ہے ان کی سماعت میں بات کر رہا ہوں وہاں مصر جیسد جمال خان مندوکیر نے یہ رماز دیئے کہ جناب یہ فیصلہ یکم مارک والا جو فیصلہ ہے یہ تین دو کا فیصلہ تھا یا چار تین کا فیصلہ تھا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو یہ رماز انہوں نے کیوں دیئے دیئے بھی یا نہیں دیئے اس پہ بھی دو آرہ سامنے آ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب محمد عالد کے اندر موجود تھے لیکن ایسے کوئی رماز نہیں دیئے اور دوسرا جو لوگ ہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ایسی ابزرمیشن دی ہے میری کیا اطلاع ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر جو بل پیش ہوا ہے اور وہ مطلقہ کمیٹی کے لائن جسٹس کمیٹی کے سپوڈ کر دیا گیا ہے اور ظاہر اب ایک آدھ دن وہ اس کا جائزہ لے کے دوبارہ خوست میں بحث کے لیے یہ معاملہ آئے گا تو اس بل میں جو نقاط اٹھائے گئے ہیں یا جو اقدامات تجویز کیے گئے ہیں قانون سازی کے لیے ان کو سپریم کورٹ سیٹسائیڈ کر سکتی ہے کل ردم کر سکتی ہے یہ دو تین موضوع ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے پانچ رکنی بینچ کیب جس سے پاکستان صاحب ہیں اس میں منی بختر صاحب ہیں یازل حیثن صاحب ہیں مندوخیل صاحب ہیں اور امین دندین خان صاحب ہیں تو وہاں آج آغاز میں ہی اٹارنی جنرل پاکستان منصور اوان صاحب نے پہلے دن ہی انہوں نے یہ نکتہ اٹھا دیا کہ جناب یہ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ یکم مارچ کو جو اڈر جاری ہوا تھا آپ کہتے ہیں کہ جناب تین دو سے وہ از خود نوٹس جو ہے وہ ہم نے منظور کیا تھا اور صدر کو کہا تھا کہ پنجاب میں ڈیٹ دیں اور الیکشن گی ویشن کو کہا تھا کہ جناب مشابرت کریں ان کے ساتھ اور کے پی کے گورنر کو یہ کہا تھا پہلے یہ فیصلہ کر لیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ آپ فل کورٹ بنا دیں یہ آپ پانچ رکمی مینچنہ بنائیں جسے کہ جناب یکم مارچ سے بات آگے نکل گئی ہوئی ہے اب کریخ دینے کی بات نہیں ہے اب تو ہمارے سامنے جو معاملہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر کی طرف سے دی گئی تجویز جو ہے یا تریخ جو مقرر کی گئی ہے اس کو منصور کر سکتا ہے یہ سارا معاملہ ہے تو آپ اس پہ آئیں تو انہوں نے جناب پہلے تو یہ آئے ہی یکم مارچ والا جو فیصلہ ہے تین دو والا جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر عمل درامن کے لیے اگر وہ سوہ موٹو از خود نوٹس کاروائی جو تھی وہ ختم کی گئی تھی اور مسترد کی گئی تھی چار تین سے جیسے کل جو ججمنٹ آئی ہے مرنسر جیسٹر منصور علی شاہ اور مرنسر جیسٹر جمال خان مندخل کی کہ یہ چار جو کا ہمارا فیصلہ اور آڈر آفدی کوٹ یہ ہے تو پھر یہ ان کا تو کیس ہی ختم ہو جاتا ہے یہ کس حکم پر عمل درامن کروانے آئے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بیتے ہیں تو پھر چیف صاحب فاسگے ہوئے تھے نکل نہیں پا رہے تھے ظاہر ہے یہ ایک اہم نکتہ تھا وہ نہیں جناب ہم تو آگے کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ابتداء جو ہے ابتداء جو غلط ایک حکم نامہ جو سمجھا گیا کہ یہ حکم ہے اس کی روشنی میں صدر نے آڈر جاری کر دیا صدر کا یہ اختیار ہے بھی یا نہیں یہ تو ابھی میرا خیال معاملہ بھی پوری طرح کلیر نہیں ہے یہ کہ صدر کا اختیار ہے بھی یا نہیں کہ الیکشن کی ڈیٹر نونٹ کرنا اس پر میں آگے جا کے تھوڑی زباد کرتا ہوں تو پھر وہاں جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے آپ کہلیں کہ ریسکیو کیا اپنے چیف کو جو کہ بری طرح گھر گئے تھے اس موضوع پہ اس نکتے پہ نکل نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے کہا جناب یہ آپ بس یہ بتائیں کہ نبوے دن سے آگے جا سکتے ہیں یا نہیں یہ دو تین کا فیصلہ تھا یا چار تین کا فیصلہ تھا تو یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے تو کچھ صافی کہتے کہ جناب یہ ایسی بات نہیں ہوئی میری اندر جو بالکل نورس لینے والے مکلا ہوتے ہیں اور لا افسر ہوتے ہیں دو افسروں سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جناب انہوں نے یہ بات کی تھی لیکن لگ یہ ہی رہا تھا کہ معاملہ ایک جگہ رک گیا تھا تو مندو کے حل صاحب جو ہیں وہ شاید وہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے اور اس میں پھر چیف جیس نے شکریہ بھی ادا کیا ان کا کہ جناب آپ نے معاملہ کلیر کر دیا تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب صرف اس ان ریمارچ سے کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے تحریری طور پر کہہ دیا یہ کہ جناب ہم چار جاج جو ہیں اس ریفرنس کو کہ الیکشن کروانے والا جو ریفرنس تھا جو اجازل احسن اور مظاہر علیہ ایک ور نکوی نے لے کے بھیجا تھا چیف جس کو تو پھر پیچھے کوئی قصر جب لکھ کے دے دیا انہوں نے لکھ کے تحریری آٹر ہے اس سے تو وہ واپس ہی نا بارل انہوں نے معاملہ آگئی تھی لانے کے لیے انہوں نے اور بہت سارے نکال جو ہیں مندو خیل صاحب نے اٹھائے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ درخواست جو اس درخواست جو ہے اس کی قابل اصمات ہونے کے حوالے سے اپنے اختیارات یعنی سپریم کورٹ کے اختیارات ہونے کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اگر میں میں نے پورا آئین جو ہے وہ کھنگال مار رہا ہے مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ اگر ہمارے کہنے پہ الیکشن نہیں ہوتے تو پھر ہمارے پاس کیا اختیار ہے ہم کیا کر سکتے ہیں یعنی انہوں نے اپنے جیوریڈکشن کا خود ہی ایک نکتہ جو ہے وہ سامنے رکھا اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا نا جا جنا کوئی وکیل جو بھی سوال پوچھے گا ان سے تو وہ یہی کہہ کہ جناب الیکشن تو ہو نہیں ہے ایک جو اچھی بات ہوئی ہے مندو خیل صاحب نے تو یہ کہہ دیا اور دوسری طرف جو چیپ جسٹس ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس بات کو بعد میں دیکھیں گے تو وہ تین دو والا فیصلہ تھا یا چار تین والا کا فیصلہ ہے کونسا فیصلہ ہے یک مارچ کا جو فیصلہ ہے بارال اب جو صدر صاحب کو انہوں نے اختیار دیا تھا میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ صدر کو کسی سوائی سمبلی کے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے یہ جو آئین کاٹیکل ایک سو پانچ ہے جس میں یہ گورنر کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ سمبلی تحلیل کرتا ہے تو پھر وہ تاریخ بھی گورنر مقرر کرے گا یہ لیکن یہ بھی تو دیکھیں اس میں یہ بھی لکھا ہوئے اگر گورنر نہیں کرتا تو یہ 48 گھنٹے بعد یہ سفر کر لیا جائے گا یہ انہوں نے اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے یا یہ کر لیں اس کو تھوڑی سی وضاحت اس کی کہ وہ تحلیل کر دی ہے گورنر نے تو یہ گورنر کو ہی اختیار دیا جانا چاہیے تھا انہوں نے صدر کو دی یہ دیا اختیار کہ پنجاب میں گڑھ بڑھ ہو جائے اب جو مطلقہ سیکشن ہے آئین کے اور قانون کے وہ تو یہ جو 57 ہے اس کو انہوں نے لیا بیچ میں بنیاد بنایا کہ صدر تاریخ دے گا 57 الیکشنز ایک میں لکھا ہوا ہے اور ای سی پی اس کے بات جو الیکشنز قویشن پاکستان ہے وہ پھر شیڈول جاری کرے گا لیکن جو آئین میں لکھا ہوا ہے آئین جو وہ بالا ہوتا ہے قانون سے 105 کے تحت گورنر دے گا یہ گورنر کو ہی اختیار دیا جانا چاہیے تشریح ایسی ہونی چاہیے کہ وہ سائن کرے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پہ یا نہ کرے یہ گورنر کا ہی اختیار تصور کیا جانا چاہیے اور پھر 58 وہ کہتے ہیں ان کو اختیار ہے الیکشنوں آگے بیچے کرنے کا تو انہوں نے الیکشنز ایکٹ کی جو سیکشن ایک 58 شک جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ آگے کر سکتے ہیں شیڈول بھی نہیں آجاری کر سکتے ہیں سارا کچھ اس میں ہے اور دوستو اٹھارا آرٹیکل جو ہے صاف شفاف الیکشن اور بھی بہت سارے آرٹیکل جیسے ہیں جو یہ اگر ان کو ملا کر پڑا جائے تو پھر جیسے 63 اے میں انہوں نے جو کیا تھا کہ جناب آرٹیکل سترہ جو ہے پارٹی والا کہ پارٹی تنظیم سازی والا وہ آرٹیکل جناب ابن عدی کو کا معاملہ ہے تو اس کو پہلے دیکھنا ہے اسی طرح دوستو اٹھارا صاف شفاف الیکشن اور دوستو چوبی کیر ٹکر اکومت کا قیام ضروری یہ وہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے انہوں نے بارل اگر ایک گلت شریح ہو گئی اب آگے جا کے دیکھیں یہ آج تو پڑا ہے تھوڑا رولہ یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ رولہ بڑھنا ہے جیسے میں نے کہا کہ پھر خود چیپ جیسس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بعد میں دیکھیں گے کہ دو تین کا فیصلہ ہے یا چار تین کا فیصلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فیصلہ ہونے والا ابھی دیکھنے والا کچھ ہے اس کا جائدہ لینے والی کچھ بات ہے تو بارال یہ معاملہ جو ہے وہ پی ڈی ایم اور جو جب آئیں گے یہ معاملہ اور مزید جو ہے یہ گمبی لڑائی جگڑا یہ وہ اعتراضات بغیرہ آئیں گے اس میں اچھا آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے صدر کا یہ اختیار اگر قومی سمبلی میں تحلیل کرتا ہے جیسے گورنر صوبے کی کرتا ہے ایک تو پانچ کے دیگر گورنر اور اگر وہاں کبل از وقت تحلیل ہو جاتی ہے تو صدر تاریخ دے گا تو انہوں نے وہ 57 کے تحت لے آئے حالانکہ جو قانون ہے وہ تابع ہوتا ہے آئین کے بارال اب جو معاملہ آگے جا رہا ہے بڑھ گیا ہے وہ جناب ایک تو بل پیش ہو گیا ہے جو میں نے کہا تو ان کے پر کاٹنے کے لیے اور یہ اور دوسرا وزیراعظم کی تقریر جو ہے وہ بھی کافی دنسو قسم کی تقریر تھی ادریہ کے خلاف ہی تھی اور انہوں نے جو ججمنٹ تھی جسے جسے منصور علی شاہ اور جمال خام اندھوکیل والی کہ جناب ون من شو نہیں ہونا چاہیے اسی کو انہوں نے بنیاد بنایا انہوں نے جناب ون من شو نہیں ہونا چاہیے وہ جو ججمنٹ آگی ہے اور اس ججمنٹ کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قانون سازی ہونا چاہیے اگر نہیں کریں گے تو وہ محرق ہمیں جو کہتے ہیں معاف نہیں کرے گا اور انہوں نے ساتھ ہی کہا عمران خانے کہا جناب میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں آئینی معاملات حل کرنے کے لیے سب کے ساتھ تو انہوں نے کہا جناب پہلے عمران خان معافی مانگے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور پھر انہوں نے یہ بھی تنقید کی کہ جناب کرپشن تو ہر جگہ ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں عدلیہ میں سارے فرشتے بیٹھے ہو گئے بیننس تور انہوں نے یہ کہا تو پھر کتنے ججوں کو انہوں نے نکالا ساکم نصار صاحب کے دور میں انہوں نے کاروائی کوئی کی ججوں کے خلاف لیکن وہ جاج انہوں نے چن چن کے اپنی پسند کے ذاتی اختلافات کی وجہ سے بدر اکوال صدو صاحب تل ہو رائی کوٹ کے جاج وہ رضائن کر کے انہوں کے خلاف ریفرنس آیا تو پھر اسلامباد کے دو ججج کے خلاف اس چیف جسس اور ایک اور سینر پونی جج کے خلاف تو وہ انہوں نے جناب وہ ریفرنس ان کا پھر ختم کر دیا کیونکہ وہ وہ وعدہ جو صدیقی صاحب نے نہیں کیا تھا شوکت صدیقی نے انہوں نے کر لیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب اوکے آجائے آپ اور پھر مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس بنا تھا وہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں وہ ریفرنس انہوں نے دبردوس کر دیا اور پھر انہوں نے جناب جو فرخ ارفان خان ایک لہورہ ایک اور کے جاج تھے ان کے خلاف انہوں نے ریفرنس ایک بنا لیا جناب کے آفشور کمپنی اور غیر ملکی احساس سے اور اس طرح کا کوئی ریفرنس بنایا اور انہوں نے ریفرنس جب بنے اس سے چند دن پہلے انہوں نے حمزہ شہباز کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی اور حدیبیہ پیپر میل والا کیس جو تھا کہ دوارہ انکواری نہیں ہو سکتی اس میں اچھکا بھی وہ حصہ تھے لاہورہ ایک اور کے جاج کے طور پر انہوں نے کے خلاف جناب ریفرنس بنا دیا اور پھر اطلاع یہ ہے کہ انور منصور صاحب جو ہیں وہ ملے جا کے جو سابق رانی جنرل نے آسوزید خوصہ صاحب سے ہے آسوزید خوصہ صاحب نے کہا جناب میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو چیف جسس ساکم نصار کا کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ تو میں تو کچھ ساکم نصار سے ملے تو ساکم نصار نے کہا نہیں نہیں میری طرف سے ان کو بتا دیں میرا کوئی نہیں ہے یہ معاملہ آسوزید خوصہ ہی کا ہے تو پھر وہ آسوزید خوصہ سے ملے تو آسوزید خوصہ نے کہا جناب یہ بارال جو بھی انہوں نے گلا سیلا ان کا جناب انہوں نے کہہ دیں کہ ریزائن کر رہے ہیں انج گللی بنی پھر وہ ریزائن کر گئے تھے اور حامد کا ان کے وکیل تھے اور سپریم جیدیشید کونسل کے جلاس میں بقیدہ تو تو میں میں بھی ان کی ساکم نصار صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اور ان کے ساتھ کےکی آگا صاحب جو ہیں سندھائی کور کے جاج ان کے ابھی یہی الزام تھا غیر ملکی ساتھ سے قاضی صاحب پہ بھی اسی طرح کا الزام تھا اور کےکی آگا والا جو کیس ہے وہ پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کہاں نوٹس ہو گئے ایک دفعہ اس کے بعد اس کی بھی سمجھ ہی نہیں آئی یہ اتصاب کر رہے ہیں ججز جو ہیں سپریم جیشید کونسل میں یہ کوئی بندہ ایک بندے کے خلاف ریزائن ہو باقی تو نکالا ہی کسی نے انہوں نے یا پہلے ایک شوقت سین صاحب تھے بہت پرانی بادہ کارنیلی صاحب کے دور میں انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تھا یہ صرف جو اتصاب کے جو باتیں کر رہے ہیں یہ صرف سیاستدان اور باقی لوگ جو عام شہری ہیں وہی پکڑ میں آتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر اب جناب آتے ہیں کہ وہاں ایک قرارداد پاس ہو گئی ہے قومی سمجلی میں بریم ورنگ زیب صاحبہ نے وہ قرارداد پیش کی جو منظور کر لی گئی اور اس میں انہوں نے کہا جناب وہ عدلی ہے نا وہ انتظامیاں کے معاملات میں مداخلت سے باد رہے جو یہ مداخلت کر رہے ہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے سکتی تھی ہے وہ یہ وہ سارے جو بھی کر رہے ہیں سو موٹو بغیرہ اور ون ایٹی فور ساب آٹیکل ثری کے تحت اوریجنل جیڈکشن میں جو قیسوں کے سماعت شروع کر دیتے ہیں اور پھر جو بھی رگڑا کس کا نکال نہ ہوتے ہیں مکہ البنج بنا کے وہ نکال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ جو مداخلت ہے یہ عدم استحکام کا باعث بن رہی ہے پھر وزریعظم نے بھی ایسی بات کی کہ جناب انتظامیاں عدلیہ مکننہ اپنے اپنے حدود میں رہے ہیں آپ وہ ہماری حدود میں مداخلت کرنے کے لیے بڑے شوق سے آپ دوڑے آتے ہیں اور پھر وہاں ایک اور چیز جو وہاں قومی سمبلی نے قرارداز میں جو ایک اور نکتہ جو ہے منظور کی ہے ان کا جناب یہ یکم مارک کی ججمنٹ ہے نا اس میں جو تین چار والا تناسب والا ہے مستر دونے والی بات ہم اس کی تائید کرتے ہیں اس کو انڈوس کرتے ہیں یعنی وہ جو منصور علی شاہ صاحب اور جمال خان مندو کھیل والی ججمنٹ ہے وہ وہ کہتے ہیں ہم اس کو بانتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنا مداخلت نہ کریں جناب ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں عدلیہ اور پھر دوسری طرف انہوں نے جو قانون ایک بنانے کے لیے بل پیش کر دیا ہے یہ کوئی آج کا مطالبہ نہیں ہے کہ جو سواب دید اکتیارات ہیں بینچوں کی تشکیل بغیرہ کے اور یہ معاملہ سکتی ون ایٹی فور تھری کے نیچے آتا بھی ہے جو نہیں آتا یہ چیف جسٹس فیصلہ کرتے ہیں یہ ان کا سواب دید اکتیارات بے مہار بے لگام اکتیار نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے اور منصور علی شاہ صاحب نے تو ایک جگہ خطاب کرتے ہیں یہ بھی کہا تھا کہ سو موٹو ہونا چاہیے لیکن وہ پانچ رکری بینچ بننا چاہیے سینئر تججوں کا یہ میرے نزدیک کھال لیا ہے یہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے انہوں نے تقریر میں بھی یہ بات کہی ہوئی ہے اب جو بل انہوں نے پیش کیا ہے نا وہ پہلے تو ایک دو شکے یہی ہیں نا کہ جناب یہ اس کا نام یہ ہوگا ٹائٹل یہ ہوگا جو بھی ہوتا ہے قانون میں اور اس کی جو شک دو ہے وہ یہ کہتے ہیں بینچوں کے تشکیل کیسے ہوگی اب تو چیف جسٹس کا یہ سواب دیت کے اکتہار ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو درخواست ہو اپیل ہو تو یہ ایک تین دکنی کمیٹی ہونی چاہیے وہ بینچ تشکیل دے وہ چیف جسٹس اور دو سینئر ترین جاج جو ہیں سپریم کورٹ کے ان پر مشتمل ہونی چاہیے اور پھر وہ کہتے ہیں ڈیوڈکشن والا جو معاملہ ہے کہ 184 یعنی کہ وہ جو برہ راست ڈیریکٹ جو کیسز جاتے ہیں حقوق انسانی کی بنیاد پر یا پبلک اپارٹنس کے میٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جنب اس کا بھی تین جو ہے کہ یہ معاملہ بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ وہی کمیٹی جو ہے وہی اس معاملے کو دیکھے گی وہ تین لکنی کمیٹی جو جس کا ذکرشک دو میں ہے اور پھر وہ اگر حقوق انسانی کا معاملہ ہوتا ہے بنتا ہے تو پھر وہ کمیٹی جو ہے وہ ایک بنائے گی بینچ کم از کم تین لکنی ارکان پر جس میں وہ کمیٹی کے جو ارکان ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں وہ ببندی نہیں کہ جب وہ کمیٹی کے ارکان ہیں تو وہ نہیں بیٹھیں گے اور پھر وہ ایک اور چیز جو ہے جو اوڈیوڈکشن میں تو اپیل کا حق ہی نہیں ہے یہ نظر سانی دائر کرنی بٹھتی ہے تو انہوں نے یہ کاجنب اپیل کا حق ہونا چاہیے یہ تیس دن کے اندر اندر اپیل ہوگی وان ایٹی فور سب آٹیکل تھری کے تیاد جو اوڈیوڈیوڈکشن میں جو معاملہ دیکھے گی سپریم کورٹ سو مورتوں بغیرہ یہ وہ یہ ڈریکٹ درخواستیں جو آئینی درخواستیں وہاں جاتی ہیں جیسے یہ والا کیس چل رہا ہے جب کپی اور پنجاب میں الیکشن والا تو پھر وہ تیس دن کے اندر اپیل دائر کر سکتے اور وہ چودہ دن کے اندر جو نا سماعت کے لیے لگے گی بنچ کسی بنچ کے روپ روپ پھر جو بل ہے اس کی شک پانچ جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جو نظر سانی ان کا ایک رول ہے انہوں نے بنائے ہوئے قوائد وزاراتوں بنائے ہوئے کہ رولز کے طرح جو نظر سانی دائر ہوگی جب سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف تو پھر وہ وہی بھی کیل دائر کرے گا جس نے پہلے کیس لڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے آئین کیاٹیکل ٹین اے کے بعد کے فیر ٹرائل ہر ایک کا حق ہے تو وہ ان کو وکیل تبدیل کرنے کا اکتیار جو ہے وہ ہونا چاہیے وکیل اور پھر وہ کہتے ہیں نا اور جنسی کی کیس ہوتے فوری سماعت کے متقاظیم قدمات ہوتے ہیں سٹیس ٹو کا میٹر ہوتا ہے تو یہاں درخواست فائل ہوتی ہے اپیل فائل ہوتی ہے تو وہ کئی کے سال کئی کے ماہ وہ لگتا ہے انہی کیس وہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو درخواست ہے وہ چودہ دن کے اندر اندر فکس کی جائے گی اور پھر انہوں نے جو اس کا آخری آٹیکل لہجر شک ہے ساتھ اس میں انہوں نے کہا کہ جناب اعلی عدالتوں کے کوئی بھی فیصلے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی رولز ہیں کوئی بھی قانون ہیں ان کا اطلاق جو ہے اس بل پہ سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کوٹ پریکٹس اینڈ پروسٹیجر ایکٹ جو بنایا ہے انہوں نے دھو در تھی وہ اس پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا یعنی یہی چیز نے جو ہے اب اس میں بڑا رولا پڑا ہو گئے کہ جناب وہ کیسے ہوگا کیا ہو سکتا ہے یہ تو جناب آئین کے متسادم ہو جائے گا عدلیہ کی اختیارات کم کرنے کی بات ہو جائے گی انہوں نے یہ جو بنیادی دھانچہ ہے آئین کا وہ ہمارے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہو لیکن فیصلوں کے ذریعے انہوں نے ایک آئینی بنیادی ڈانچہ بنایا ہوا ہے جج میں انڈیا انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے پاکستان نے بنایا ہوا ہے ویسے یہ جرمنی کے قانون میں پہلی دفعہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں جو حکومت بنی تھی انہوں نے کچھ دو نقاط رکھے تھے کہ جناب یہ بنیادی ڈانچہ ہے اس میں جمہوریت تھی بنیادی کوک تھے ان کو نہیں چھیٹ سکتے آنے والی جو پارلیمنٹ ہے تو انہوں نے بھی اپنے طور پر بنیادی ڈانچہ بنایا جس میں عدلیہ کی ازادی کو شامل کیا ہوا ہے یعنی کوئی ایسی ترمیم جس کو حکومت یا ریاست سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بنیادی ڈانچہ سمت صادم ہے عدلیہ کی ازادی کے خلاف ہے تو اس آئینی ترمیم کو بھی دیکھ سکتے ہیں حالانکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ترمیم جو ہے اس کا عدالتی جائزہ نہیں لیا جا سکتا تو اب جو یہ معاملہ جو نکات اٹھائی جا رہے ہیں اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا جو میں نے ارض کیا کہ جناب یہ سواب دیدی اختیارات کم کر یہ اب کا مسئلہ نہیں ہے یہ بڑے سالوں سے چلا آ رہا ہے جو حامد خان صاحب جب پاکستان بار کانسل کے وائس ٹیئرمن ہوتے تھے سپریم کورٹ بار کے جب پریزیڈنٹ تھے ہم نے بہت ساری پریس کانسلز ان کی سنی نہیں ہے حامد خان پٹی اے کے اہم رہنما بھی ہیں اور ظاہر دو گروپ ہیں ایک آسمہ جہانگیر گروپ اس کو کہتے ہیں اور دوسرا حامد خان گروپ ہے پورے پاکستان میں بکلا کا آسمہ جہانگیر گروپ نے تو یہ تارد صاحب اسی گروپ کے ہیں نا انہوں نے دیکھے بل پیش کر رہی ہے اب حامد خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ٹھیک بل ہے یہ بل غلط نہیں ہے اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے یعنی دونوں بکلا کے جو گروپ ہیں بڑے پاکستان میں جو سیاسی تحریکیں جلاتے رہے ہیں جو بنیادی کو اکرک کے لیے سیمنار کرواتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں ایک بہت بڑا پریشیس گروپ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط نہیں ہے جب سے آئین بنا ہے اس کے بعد سے یہ حوالے سے قانون ہی نہیں بنا جو سپریم کورٹ میں چھوڑا ہوا تھا وہ جو پارلیمنٹیری ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نیک نیتی کے ساتھ ججز جو ہیں وہ اپنے اکتیارات کو استعمال کریں گے تو کیا ضرورت ہے کہ میں قانون سازی کی تو وہ کہتے ہیں کہ قانون ساز جو تھے جب آئین ساز تھے ان کے تو مہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے ہم خیال لوگ آ جائیں گے اور ساکم نظار جیسے لوگ جو ہیں وہ رہیں گے اور پھر وہ سارے جو اس کو نوٹسز لیے انہوں نے اس تو جو ملک کو نقصانات ہو گئے ان کا پارلیمنٹ میں چلتا رہا جو سپریم کورٹ اپنے معاملات چلانے کے لیے جو رولز اپ پروسیجر بناتی ہے وہ ہے آئین کا آٹیکل ون نائن ون ایک سو اکانوے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آئین اور قانون کتابے سپریم کورٹ اپنے معاملات چلانے کے لیے طریقہ کار وضا کرے گا قواعد بناے گا اب یہ اختیار دیتے ہیں آٹیکل کہ قانون بنایا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے پارلیمنٹ جو ہے یہ قانون بنا سکتی ہے اس میں ایک مثال دے رہے ہیں جنہاں باد محمد کاکڑ کیس والی کہ جب نواز شریف کے دور میں پہلے دور میں بلکہ شیکنڈ جب ان کا دور تھا تو انہوں نے ایک قانون بنا دے کہ تہینے عدالت اگر کسی کو سزاو جاتی ہے وہ سپریم کورٹ سے ہو جائے ہائی کورٹ سے ہو جائے تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے اور یوں ہی اپیل فائل ہوگی تو وہ جو تہینے عدالت میں دیگی سزا ہے وہ موتل ہو جائے گی یہ باد محمد کاکڑ کیس ہیں تو انہوں نے یہ کہتا ہے نہیں جی نہیں نہیں ہم نہیں مانتے اس کو اور انہوں نے وہ قانون ہی پورا جو تھا وہ قلدم کر دی ہے سپریم کورٹ نے جناب ایک سو اٹھاسی کے تحت جو ہے یہ تو نظر ثانی دائر ہونی ہوتی ہے اپیل کہاں سے آگئی اب ایک سو اٹھاسی جو ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے ایک سو اٹھاسی جو کہتا ہے کہ عدالت عظمہ کے جو بھی فیصلے ہوں گے سپریم کورٹ کے ان پر نظر ثانی کا اختیار ہوگا سپریم کورٹ کو وہ نظر ثانی ہوگی لیکن وہ نظر ثانی کیسے کرے گی اپنے وضا کردہ جو انہوں نے قوائد و ضبابت رولز جو بنائے ہیں رولز پروسیجر ان کی شرائط کے تحت اور قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے پارلیمنٹ کے بنائے گے قانون کتابے اب ایک سو اٹھاسی میں بھی وہ اگر اس کتابے وہ قانون بنا رہے ہیں کہ جناب نظر ثانی جو ہے اس میں جو اروجینال ریجوردکشن والے کیس ہوں گے وہ اپیل کی طرح وہ معاملات جہاں وہ دیکھے جائیں گے برحال تکہ جائی کرنی ہے تکری جاؤ جو مرضی کرنا جناب اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اس کا اطلاق کاب ہوگا جب وہ قانون بن جائے گا نافذ ہو جائے گا کتاب اس کا ہوگا اور یہ جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے آج تو اس کے بعد مجھے جی لگتا ہے کہ لڑائی جو ہے نا کاملی ہونی دونوں طرف سے جو ہم خیال ججز ہیں وہ بھی اپنا پورا زور لگائیں گے اور پارلیمنٹ اور انتظامیاں جو ہے مکننہ اور انتظامیاں وہ بھی اپنا زور جو ہے وہ پورا لگائیں گے اور بظاہر جو آئین کو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اس پر پارلیمنٹ کے بات یہ اختیار ہے لیکن سپریم کور یہ عدلیہ کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جناب وہ اپنے اختیارات پاور دنوں نے اپنے ہی فیصلے کر کر کے اپنے پاس پاور لی ہوئی ہے اور پھر وہ اس میں وہ مداخلت پسند نہیں کرتے آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے کچھ عدالتیں بنائی تھی جس میں فوجی جو ہیں وہ دہشت گردی کے ججوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ فلکشیر صاحب نے وہ معطل کر دیا قانونی معطل ایک دن بھی وہ قانون نافذ نہیں رہ سکا تھا اور پھر جو نیب ہے قانون نیب کا قانون ایس میں زمانت کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس نہیں تھا انہوں کا جناب نہیں کیوں نہیں ساٹھ کو ساٹھ کو ون نائنٹی نائن دیتا ہے تحت اختیار ہے گا پسی لماں گے بیلنا فیصل صالحیات والا پہلا کیس جو تھا وہ انہوں نے بیل تو نہیں لی تھی لیکن اختیار جو اپنا اس کا یوڈکشن کا تین کر لیا تھے انہوں نے جناب ہمارے سپریم کورٹ کے سے زمانت ہو گئی تھی تو پھر یہ عدلیہ کے اندر بھی یہ آبادیں جو ہیں یہ اٹھ رہی ہیں بلکہ اٹھتی رہی ہیں ماضی میں بھی یہ جو ہمارے آسف سید خوشہ صاحب تھے انہوں نے پھر کل 20 دسمبر 2019 کو ریٹائر ہونا تھا اپنے حدیث آئی جاتے جاتے ان کو ایک چڑھا ہوا تھا پھر جناب میں کوئی جاتے جاتے کارج ہوں جیسے وہ ان کا کر رہی ہے تھا آرمی چیف کے جناب قانون سازی کرے اس کا معاملہ انہوں نے اٹھا لیا تھا اسی طرح ان کو یہ تھا میں جاتے جاتے کوئی ایسا کام کرتے ہوں کہ میرا کچھ بن جائے تو انہوں نے دسمبر 2019 میں اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ پہلے انہوں نے بھی یہ کوشش کی انہوں نے ایک مسفدہ پیش کیا فل کوٹ کے سامنے رولز میں ترمیم کے لیے رولز اپ پروسیجر جو ہے اس میں ترمیم کے لیے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو یہ ون ایٹی فور ساب آٹیکل تھری کے تیات ہم کاروی کرتے ہیں فون موٹر لیتے ہیں یا ڈریکٹ اوریجنل ڈویکشن میں پھر خاصتیں سنتے ہیں تو اس کے لیے تین لکنی کمیٹی بنا دی جائے جو دیکھے کہ یہ معاملہ اس میں آتا بھی ہے ون ایٹی فور ساب آٹیکل تھری کے تابعے آتا بھی ہے جو نہیں آتا تو انہوں جو ان کی تجویز تھی وہی اب قانون کے لیے اور یہ معاملہ بھی مجھے رکتا ہو نظر نہیں آرہا وہ جو میں نے کہا رہا رہا ہوں کہ پہلا دن تو ٹھیک گزر گیا اس فول بینچ کا چیف جیسن والے کا الیکشن والے کا تو اب جب پی ڈی ایم اور پی ایم ایم اور پی 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 جب اس میں فریق بنیں گے تو پھر یہ جو اتراز ہے نا بینچ پہ یہ رکنا نہیں ہے یہ رکتا رہے گا بڑھتا رہے گا معاملہ بڑھنا ہے کم نہیں ہونا اب دیجئے مجھے اجازت دعا کریں اس ملک کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ اللہ ترہا پر مجھ پر ہم سب پر میرمان رہے اللہ حافظ